اسلام علیکم ٹوالوی ورز تو آج کے نئے علاقے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویسے میرا کلولاوی لوگ بھی فیشنگ ٹرائپنگ پر تھا مچھلیوں کے پکڑنے کا طریقہ تو آج میں آپ کو واضح طور پر دکھاؤں گا اور سب سے سانترین طریقہ جو ہوتا ہے مچھلیوں کے پکڑنے کا کہ مچھلیوں کا کس طرح ٹرائپ کیا جاتا ہے ان کو کیچ کیا جاتا ہے ان کو پکڑا جاتا ہے تو آج میں آپ کو واضح طور پر دکھاؤں گا ویسے یہ جو جال آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی اس کو بنا رہے ہیں ابھی نیو نیو لی ہے اس کو تو آگے جو ہے ویسے ہم نے اپنا مطلب کے بنایا ہوا ہے تو آگے ہم مطلب آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کس طرح سے مچھلی کو ٹرائپ کرتے ہیں ویسے میں یہاں سے گزر آتا تھا تو کیوں نہ میں نے سوچا کہ اس کو بھی اپنے ویلوگ میں شامل کیا جائے کیونکہ ہمارے علاقے میں مچھلی کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہر بندے کی کوشش ہے کہ ہم مچھلی پکڑیں اور میرے خیال میں ویسے بھی الحمدللہ کوئی بھی خالیات نہیں جاتا جس کے پاس جتنا زیادہ اچھے حالات ہیں تو وہ اتنی زیادہ مچھلی پکڑتا ہے تو آج والے ویلوگ میں میں آپ کو واضح طور پر دکھاؤں گا کیونکہ کل والا جب میرا ویلوگ تھا وہ تھوڑا شارٹ کٹ بھی تھا تو آج جو ہے میں نے تھوڑا خود لینٹی بھی بنایا اور تھوڑا انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ٹیم ہے یہ ویسے بھی مچھلی پکڑنے آئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اس کا ایک الادہ ویلوگ بنا کے آپ کو دکھایا جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جال انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ بہت ہی آسان طریق ہے اس کو بنانے کا بھی اور آج جو ہے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی کو کس طرح سے پکڑا جاتا ہے تو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ہمارے پاس ہے پہلی منڈل سٹارٹ ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نسری میں کیا آتا ہے تو یہ بچے شور کرتے اس لئے کرتے ہیں تاکہ سائیڈ پر جتنے بھی مچھلیاں وہ اس جال میں آجائیں تو دیکھتے ہیں پہلی مرتبہ ہمارے نسری میں کیا آتا ہے تو دیکھتے ہیں آپ چیک کر رہے ہیں یہ آگئی پہلی مچھلی تو ہمارے پاس آئی گئی ہے چلو بڑی خوشی کی بات ہے ویسے بھی یہ مرا مطلب کے پہلا مطلب یہ مرلاوار تھا پہلی واردات سمجھیں ویسے یہ میرا جو ویلوگ ہے ویسے میں نے یہ آج بنائے یہاں پر تقریباً ہر روز جو لوگ آتے مچھلیاں پکڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مچھلی بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں زیادی سی بات ہے ہمارے پاس جو سلاب کا پانی آیا ہوا ہے یہ ڈریکٹ جو ہے دریا سے کنیکٹڈ ہے مطلب اگر دریا میں پانی کام ہو جائے تو ہمارے پاس ستا کام ہو جاتی ہے اگر دریا میں پانی کی ستا زیادہ ہو جائے تو ہمارے پاس پانی کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے تو آج ویسے میں فری بھی تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ چلو آج تھوڑا سا لیند تیوی اور باہر کا آپ کو مول بھی دکھایا جائے کیونکہ ویسے میں پہلے ویلاغ بنانا تھا وہ تو اپنے مطلب کہ میرے گھر کے آس پاس اتنا پانی ہوتا تھا لیکن میں نے سوچا کیوں نہ جہاں تک پانی رکا ہوا ہے ہمارے پاس تو وہ بھی ان کو ستا دکھائی جائے تو میں نے کہا چلو آج کا ویلاغ جو ہے فیشنگ ٹرائپنگ پر بھی بن جائے گا اور تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی تو اب یہ سٹرٹ کر رہے ہیں دوسرا مرلا کیونکہ ویسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ہمارے ٹیم بھی بہت زیادہ ٹیم ہے ہمارے پاس کیونکہ ویسے بھی پہلے بھی اتنا زیادہ ہمارے ٹیم ہو دیتی لیکن جب مطلب ایک بندہ تھک جاتا تو دوسرا بندہ مطلب سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس پر بھی تھوڑا سا فورس لگتی ہے اس پر زور لگتا ہے زیاری سی بات ہے اس کو جو ہے زمین کے نیچے جو گھسیٹنا پڑتا ہے کیونکہ اگر زمین کے نیچے گھسیٹیں گے تو اس کے اندر چاہے مچھلیاں جو بھی ہوں وہ آپ کے جال میں آ جائیں گے کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سب سے یہ آسان طریقہ مچھلیاں پکڑنے کا آپ آزادہ نہ کہیں بھی شکار کر سکتے ہیں ویسے میں نے پہلے سے لیدہ ویلوگ بنائی تھا تو وہ میرا خیال میں ایک میرا ویلوگ تھا اس پر جو ایک جال لگا ہوا تھا تو وہ میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ اس جال میں وہی مچھلیاں پھستی ہیں جو کہ وہاں سے گزرتی ہیں لیکن یہ جو ہے سب سے آزادہ نہ طریقہ بھی ہے اور اس کو آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ندیوں میں بھی مطلب اس طرح کا جو ہے جال بنا کر آپ وہاں پر بھی شکار آسانی سے کر سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس دوسرا مطلب بھی سٹارٹ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس مطلب بہت ہے تو ویسے بھی آسانی سے مطلب کہ بہت زیادہ مچھلیاں بنائی ہیں اس طرح کی سے پکڑ سکتا ہے تو اب بھی ایک مچھلی ہاں ایک مچھلی سامنے آپ دیکھ رہوں گے یہ ایک مچھلی آگئی ہے اچھا ویسے ابھی مچھلیاں اتنا زیادہ بڑی نہیں ہیں کیونکہ تقریباً میرا خیال میں پاؤ آدھ پاؤ کی مطلب مچھلیاں ہمارے پاس ابھی ہیں کیونکہ پانی ہمارے پاس جو ہے تقریباً آج چھے دن ہوگے ہمارے پاس پانی ریائش پذیر ہے پہلے تو اتنا زیادہ مچھلیاں نہیں تھی تو اب جیسی پانی ہمارے پاس نہیں ہے تو مچھلیاں بھی مچھل apostب نہیں آگئی ہیں اور یہ سمجھے کہ نیومال آگیا ہے اور یہاں پر جو ہیں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو یہاں پر ہم نہیں بلکہ یہاں پر کئی ٹیمیں آتی ہیں کیونکہ اتنا زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ مچھلیاں اس میں بڑھی شام کو ہوتی ہیں یا صبح صبح ہوتی ہیں تھنڈے ٹائم میں مچھلیں کھلتی کودتی ہیں تو ان کی مطلب کے کھلنے کودنے سے باہرنا آتی ہیں مطلب اپنی بیل سے باہر نکلاتی ہے تو اس طرح سے وہ آسانی سے پکڑ سکتا ہے تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے مسلسل کوشش میں ہے تو میں آپ کو دوسری ٹیم بھی دکھاؤں گا کیونکہ یہاں پر آنا مقصد ہماری ٹیم کا نہیں بلکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں وہ مچھل کو پکڑ رہے ہیں ان کی ٹرپنگ کر رہے ہیں تو ان کو آپ کو دکھائیں گے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو بھائی ہیں یہ بھی مچھلیں پکڑ رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی جال نہیں ہے یہ کپڑے سے پکڑ رہے ہیں لیکن میں ان کے پاس بھی گیا ہوں تو آپ کو ان کو دکھاؤں گا بھی صحیح آگے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں مشل کو پکڑ رہا ہے تو ان کو بھی آپ کو دکھاؤں گا تو چلتے ہیں ان کے پاس بھی تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہماری مطلب تیسری واردات ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں کچھ نہیں آیا یہ جو ہے یہ ان کی کوشش رائے گا گئی ہے میرے خیال میں چلو چلو خیر ہے ویسے بھی اتنا زیادہ تو نہیں ہے مشکل کام دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں چلو پہلے ان کے پاس آتے ہیں تو ان سے دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا آتا ہے یہ کپڑے سے استعمال کر رہے ہیں لیکن اصل میں کپڑا جو ہے زیادہ ایریا کور نہیں کرتا اس لئے میرے خیال میں اگر یہ مچھلے پکڑیں تو بہت کم پکڑیں گے کیونکہ کپڑا جو زہری سی بات ہے کم فاصلہ مطلب کم ایریا کور کرتا ہے تو اس میں جو مچھلے ہیں وہ ہی ہیں گی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا تو ان سے پوچھا بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم دو مچھلے پکڑی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں ایک تو یہ ہے ان کے پاس چلو اور دوسری دوسری ان کے پاس میں رکھ لے یہ سامنے یہ اب تک سکتے ہیں کہ انہوں نے دو مچھلے پہلے ایڈوانس پکڑ ہوئی ہیں اب یہ تیسری کے بچ چکر میں ہیں تو دیکھتے ہیں ویسے بھی ہم یہ کھڑے ہیں یہ بھی اب ہی شکار کر رہے ہیں اچھا ویسے موزے کی بات ہے آج کی ویلاغ میں میں نے ویسے اس پر ریکارڈنگ بھی پہلے بھی کی ہوئی تھی مطلب پہلے سے پہلے ریکارڈنگ کی ہوئی تھی لیکن وہ پت نہیں کیوں مطلب ختم ہو گئی ہے مجھے خود کو بھی سامنے تو نہیں آئی لیکن دوبارہ مجھے محنت کرنی پڑ گئی اب جو ہے پہلے اس وقت جو میں ریکارڈنگ کی وہ تو بہت اچھی تھی چلو محنت تو ذری سے بات کرنی پڑتی ہے تو دوسرا بھی ان کا میرا خیال میں ان کی محنت رہے گا گئی ہے تو ویسے بھی اتنا زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے یہ جو کر رہے ہیں کپڑا نیچے مطلب کے رکھ کے پھر اٹھا لیتے ہیں ان سیڑتے ویسے ریٹھا میں زیادہ مچھی ہے کیونکہ ان سیڑتے چکر لائے سے کوئی خاص کہنا ہے کیونکہ تو میں پہلے ریسے نہیں تھی کیونکہ زیادہ گرم یہ میں جاتا جرہاں مچھی میرا خیال ہے ہوں ریسٹے چکایاں نہیں جرے ملے مچھی آؤں پڑی خوشحالیاں چاہتے ہیں مال زیادہ پکڑیں دیئے تو ہونے این چکر تے دیتے ہیں این چکر تے کی آج ہندے دیتے ہیں میں کتے ہیں بہتر دے میک بہتر دے رہے پیر میں سڑ دے پین میں کی پانی دیوز کھاردی ہواں ہونڈی دہنے کن چاو 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 پکڑ 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 ایسا بندہ ہوئے اگر ایک جگرد ایک یا بھائی سو جگرد لاغین ہے خیر ہے کہ وہاں سارے نیماری ہیں مچھوں ڈھیندر رہنے یہ سارے گول طریقہ ہے ساڑھے کوئر اتھا گھار نال جالے ایسا لینے لیکن اتھا جرانا اتھا وٹھینیاں ان مچھیں لیکن بہن کام بھی ٹھینیاں اتھا اوہا مچھلی مطلعہ وٹھینیاں جاری جالے دویچو گزرے دے پاس ہواں جے لیکن اے طریقہ جرا اے بیسٹ ہے اے ڈیک ساہی دے تساہاں اے بندہ آزادانا ہوندے جتو جین اوٹھے وٹھینیاں دے مچھلی اے ہونڈے دے ہیں پہلے میں تو کئی طریقہ دکھا چکا پہلے نے وارداتہ دکھائیں لیکن اوہ وارداتہ انہیں نکام گئے انہیں ہونڈے دے ہیں اے ہونڈے دے ہیں اے وارداتہ سالی نکام گئے اچھا ایک دوکو ہنڈے انٹرسٹرینگ آڈا ساں اے جلے نال ودن نا ہے پانی تھا پیسے بڑھا ہے پانی اے بوتران نال رکھی ودن اے دوکی میں نا سمجھے کہ اے اے تردے ودن آج بوتران کھا نہیں آج ہنڈے کو اپیچو رکھی نہیں ودہ بوتران اے تو یہ ترہ جالا ہے تُو کیا کرنا ودن بھوڑ ہوسی 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 مچھی اے بٹن نا مارو اے چاہ کرتے کہنا آئی کیا آئی چلو ہونڈ بین ہے اگا کیونکہ اے تمام چھنا پکڑھیں دے رہا سنتے بہت زیادہ لیندھی بڑھا دے سی تے آج توکو اے سیڈی رکھا گی دے سی انشاءاللہ آگا جا رہے توکو بی سیڈ دوچہ کر رکھی سو آگا تے ہونڈا سا آگا نکل دے ہیں تے آگا انشاءاللہ کوشش کر رکھی سوکو او اے رکھی سو تے آگا نکل دے ہیں آخرین Aidoo جور کریں جو پہ گے کشہ کہنی ہے اکرین پر اکرین پر دور تھی لیکن میں تو کوئی زوم کر دی رکھیں ایتھا کر رہا ہے وہاں ویسے نیرادہ پڑھے کیونکہ اکرین پر اکرین پر آسان میں سنگی لگ دی شاید اکرین پر آدن لیکن کوشش تا جاری ہے پہلے دی درہاں تھا ہوں میں شور کرنے بدیاں تاکہ مچھی جریت ڈالے چاہاں منجھے لیکن اے بھی نندیوار دادنا کام گئی ہے مچھی تاکریبان فیلال جیرے لیکن میرا خیالے بھی چار پانچھی مچھی لاکھین تاکریبان فیلال اگامی ایتھاں کر سارا کو جو ایتھاں تا شکار کھیڑتا ہی ویسے نیمیتا نیمیتا ہی ویسے ہون آدھے پیری ڈیڈین کر آخری تاکو ریکھینے ہوندھے باتین شاہ لاغا نکل دے ہیں اوہ تاکو ریکھین سارا ایتھاں کرتا میرا خیالے سارا کو لیکن آخری چاہ کرا کیوں کی ایتھاں ہے سوت پہ آس آگاں ڈش دیاں ایتھاں کر پتنھی لگ دیا آس pres آرات آئے نیتھاں بھیجائو ایسا repent ایک لئے باہر 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 ایک لئے باہر 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 اتنا سارے کل تھینا پینڈ تے ہور ٹیم سارے میں نہیں پیار گا باہر 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 فیلل جالی دی صفہ کریں جگہ تیجی میں صاف کرتے میں لگہ میں نہیں ہے ترجمو سبب یہاں غلیٹو کا لیکن ہی چھتا میلے آدم نمائے باہر بہت چلے باہر 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 بست دکھنا چینے باہر بہت چینے بہت چینے بہت چینے بہت چینے میں باہر بہت چلے بہت چینے ٹیم دون میں نہیں پی آگا لیکن اساں میں نے گھر ٹیم اور اگا رما دما ہے اگا وانتے مشینہ پکڑیسن اساں میں نے بیک اپر گھر میں نے اور آخر میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کا ریزلٹ یہ ہماری محنت کا ندیجہ ہے اور یہ انہوں نے آج ہی مطلب ان مچھلیوں کو پکڑا ہے اچھا یہ تو ایک بندے کا حصہ ہے انہوں نے مطلب تین بندوں میں ڈیوائیڈ کرنا تھا تو یہ آپ تین بندوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک بندے کا حصہ ہے تو آج کا ہمارا جو ولاگ ہے یہاں پر انڈ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کیجئے اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ میری کوشش ہوتا ہے کہ میں آپ کے لئے کوئی نئے چیز لیوں جو کہ پہلے موجود نہ ہو تو آج کے لئے تنا کافی ہے ملتے ہیں اگر آپ میں اللہ حافظ